بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی آسانی سے بننے والے چائنیز چاول کی ریسپی آج سے چائنیز چاول کو بنانا بے حد آسان کر دیا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاول نکھرے نکھرے نہیں بنتے اس میتھڈ کو فالو کر کے آپ انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی چائنیز چاول تیار کر لیں گے چلیے مزیدار سے چائنیز چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم یہاں پر چاولوں کو اُبال لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دیر سے دو لٹر پانی چاولوں کو جب بھی آپ نے اُبال نہ ہو تو پانی آپ زیادہ استعمال کیا کریں اس سے چاول جو ہیں وہ بہت ہی نکھرے نکھرے سے بنتے ہیں اور اب ہم اس پانی میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اور اب ہم اس کو یہاں پر کور کر دیں گے اور اچھے سے اُبال آنے دیں گے یہاں پر پانی میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول جن کو ہم نے آدھے گھنٹے سے بگو کے رکھا ہوا تھا یہاں پر ہم نے تین فاؤ چاول لیے ہیں اور چاول جب بھی آپ استعمال کریں اس کو یہاں پر آپ نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بگو کے رکھنا ہے بہت ہی زیادہ نکھرے نکھرے سے چاول بنتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ان چاولوں کو نائنٹی پرسنٹ تک کک کرنا ہے بہت زیادہ گھلانا ہم نے ان کو بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر چاول جو ہیں وہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ تک کک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے ان کو بہت زیادہ گھلانا نہیں ہے اور اب ہم اس کا پانی سٹین کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور پھر سے ایکڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ٹالیں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور تیس سیکنڈ کے لیے ہم اسے بھی فرائے کر لیں گے یہاں پر ادرک اور لیسن میں ہلکا سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن یہاں پر ہم نے ایک کو چکن لیا ہے اور اس کو ہم نے یو سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ چکا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈالتے جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہاف کے جی ہم نے مٹر لیے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ گلنے میں ٹائم لیتے ہیں اس لیے ہم ان کو چکن میں ساتھ ہی ڈال دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ مٹر ہمارے جو ہیں وہ ہلکے ہلکے سے بھون چکے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پاو ہم نے گاجرے لی ہے جن کو جولین کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی ٹائم لیتی ہیں گلتے ہوئے اس لیے ہم بھی اس کو ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور گاجروں کو بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے بھون لیا ہے اچھی طرح سے اور چلے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پاو ہم نے شبلہ مرچ لیے ہیں اور ان کو بھی ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ان ساری ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے دھیان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ چابلوں میں بھی ہم نے نمک ڈال رکھا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرس کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں یہاں پر تمام ویجیٹیبلز کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور چولے کا جو فلیم ہے وہ لو کر دیں گے تاکہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور ہم نے اسے کور کر کے رکھنا ہے بلکل لو فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے یہ لیکن یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبر جو ہیں ہماری وہ بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر بہت زیادہ گلانا نہیں ہے یہ بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتی چائنیز چاول میں اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک پاؤ بندگو بھی ہے یہ بہت جلد گل جاتی ہے اس لیے ہم اس کو لاسٹ پہ ڈالیں گے اور بندگو بھی کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پہ کور کر دیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ بندگو بھی ہماری اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور یہاں پر اس کو کور کیے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بندگو بھی بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور چرتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے اور فلیم یہاں پر آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اور اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے چاول جو کہ ہم نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے نکھرے نکھرے ہیں ہم نے یہاں پر سوپر باسمتی اُرانے چاول لیے ہیں جو کہ بہت زبردست پکتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم اس کو پھلا لیں گے چاولوں کو یہاں پر ہم نے اچھے سے پھلا دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ویجیٹیبلز کی لیئر لگاتے جائیں گے یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے ویجیٹیبلز کی لیئر کو لگانے کے بعد ہم پھر سے اس کے اوپر چاول کی لیئر لگا دیں گے چاولوں کی لیئر ہم نے لگا دی ہوئی ہے اور پھر سے ہم اب اس کے اوپر ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اسی دوران آپ سب اس ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر سویا سوسٹ ڈال دیں گے یہاں پر جسٹ ہم ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون سویا سوسٹ ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا سپرنگل کر دیں گے یہ بہت خوبصورت لگے گا اور اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تین منٹ کے لیے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز چاول ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ چمچ بلکل بھی نہیں چلانا جسٹ اس کو دونوں سائٹ سے پکر کے آپ نے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے چلتے ہیں فانلو کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے ان کو بنا کے تیار کر لیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہت اچھا کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ